جلسہ کا مقررہ وقت ختم ہونے پر جلسہ کا بجلی بند کر دی پنڈال تاریکی میں ڈوب گیا پارٹی کی آدم سے مایوس کارکون واپس لوٹ گئے پنچاب حکومت نے پی کئی کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا پی کئی جلسے کے لیے لاہور کے تمام راستے کھولے رہے پھر اس پروٹ سمیت کہنا تک جانے والے کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا لاہور کی سڑک کی ٹرافک معمول کے مطابق روا دمارہی مکلرہ وقت پر جلسہ گاہ نہ پہنچنے کا خصہ علی امین گنڈاپور آپس سے باہر ہو گئے سریاں مسلح کی نمائش اور ہنگامہ آ رہی علی امین گنڈاپور نے کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے قریب رائفل سے گاڑی کے شیشے توڑ دیئے کالا شاہ کاکو انٹرچینج پر پولیس اہلکاروں سے بھی بھت تمیزی پی ٹی آئی کارکون ڈنڈو اور لاتھیوں سے لیز تھے راستے میں کٹینرز اور رکاوٹیں ہٹا دی کے لیے بھاری مشینری اور سیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں بھی کافلے کے ہمراہ تھیں تمام تر صوبوں سے تمام تر پنجاب کے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ یہاں بلوائے گئے تھے جو حقیقی ازادی کے لیے نکل رہے تھے مجاہدین لہور سے جو ہے وہ ابھی تک پندرہ منٹ پہلے تک پندرہ سو سے سولہ سو لوگ جو ہیں وہ لہور سے انہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے جہاں پر یہ امپریشن اور یہ رونا دھونا اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ کٹینر لگائے گئے ہیں ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ ہو کا عالم ہے بلکہ میں تو آج حیران ہوئی میں گاڑی میں کہہ رہی تھی کہ اتنا سکون تو میں نے ویکنڈ پہ کسی اور ویکنڈ پہ نہیں دیکھا جتنا سکون یہاں ہے پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتم آ ہو گیا لاہور میں ہو کا عالم ہے نہ کوئی کنٹینر نہ کوئی رکاوٹ خیبر پختون خواب بس ہون تیڑا ہی آسرا گنڈاپور آ کر جلسہ بچاؤ سبائی وزیر اطلاق پنجاب اسما بخاری کے لفظیوار کہتی ہیں کس شہر سے کتنے لوگوں نے جلسے میں شرکت کی سب بتا دیا کہتی ہیں جلسے کے لیے ملک بھر سے کارکنوں کو کال دی گئی پنجاب سے جلسے کے لیے صرف تین ہزار لوگ پہنچے ہیں پی ٹی آئی جلسے میں تین درشن کرسیاں نہیں بھرس گئی یہ انقلاب اور مقبولیت کا عبرتنات نصارہ ہے سینر سبائی وزیر مریعہ مرنسیب کا کہنا ہے کہ اس پار اس کے مناظری ہم جاری کر رہے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے لاہور جلسے کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی بہت بڑی بڑی بڑکیں ماری گئی اور جس طریقے سے اسلام آباد کا جلسہ فلاپ ہوا تھا اور اس دوران کہا گیا تھا کہ ہم لاہور کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں ہم لاہور آ رہے ہیں ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں پورا زور لگا کے پورے پاکستان سے چند لوگ کٹھے کر سکے سڑکے خالی ہیں روٹ کھولے ہیں ہم نے تو مکمل طور پر فری ہینڈ دیا کہ آپ آئیں جلسہ کریں جلسہ کا فراہم کی سیکیورٹی فراہم کی مگر اس کے باوجود بہت ناکام رہے ہیں کسی صورت بھی پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کو گیلویلائز کرنے کی کوشش کی مویلائز کرنے کی کوشش کی مگر لوگ کٹھے نہیں کر سکے پی ٹی آئی والوں نے لاہور جلسے سے متعلق بہت بھڑکے ماری خبردار بشیار کے نارے لگائے فری ہینڈ دینے کے باوجود جلسہ ناکام ہوا وفاقی وزیر اطلاع اطاعت تارڑ کی تنفیر کہا عوام نے ایک بار پھر انتشار اور تقسیم کی سیاست مسترد کر دی جلسے کا مقصد بانی پی ٹی آئی کے لیے این نارو تھا یقین ہے کہ جلسے کی ناکامے کے بعد یہ دوبارہ ایسی جورت نہیں کری پنجاب کا جلسہ ناکام ہو گیا خیبر پختنخواہ میں پندرہ سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں عوام کو علاج مولیجی کی سہولیات مویسر نہیں خواچہ امران نصیر کی گھنگرج کہا کہ پنجاب کی طرح سے خیبر پختنخواہ کے عوام کبھی علاج مولیجی کا حق ہے پنجاب حکومت کا مہور عوام کو ریلیف پہنچانا ہے آپ آج اپنے کیمرے لے کے پنجاب کے کسی بڑے ہسپتال میں چلے جائیں آپ لاہور کے چلنہ ہسپتال میں چلے جائیں ابھی مریم نواز صاحبہ نے چند دن پہلے ہارٹ سرجری پروگرام کا ستاہ کیا ہے اس میں جب ہم بچوں سے ملاقات کی جن کی سرجری ہونے جاری ہے تو ان میں سے تین سے چار بچے جو تھے ان کا تعلق حیبر پختون خواہ سے تھا جب ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں تو کوئی ایسی سولت نہیں ہے جس سے ہماری بچوں کی سرجری ہو سکے پی ٹی آئی جلسے سے نو مائے کے بارہ اشتہاری ملزم گرفتار پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان کو جدید ایک ٹیکنالوجی سیف سٹی کیمرو اور ہومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا جلسگاہ میں نو مائے کے اشتہاری ملزمان کے شرکت پر پابندی آئیت کی گئی جلسہ کو ختم کرنے کے لیے اوقات پر فوری عمل کیا جائے ڈی سی لہور سید موسیر ایسا کا کہنا ہے کہ جلسہ منتظمین جلسے کے اختتامی اوقات ایک آر پر عمل کریں جلسہ ختم کرنے کا وقت چھ بجے تھا این نو سی کی خلاو ورزی کرنے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی جلسہ کو ختم کرنے کے اوقات پر فوری عمل کیا جائے ڈی سی لہور سید موسیر ایسا کا کہنا ہے جلسہ منتظمین جلسے کی اختتامی اوقات کار پر عمل کریں جلسہ ختم ہونے کا وقت چھ بجے تک تھا این نو سی کی خلاو ورزی کرنے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی جلسے سے قبل پی ٹی ای رہنمہ کی نظربندی کے احکامات کا اقدام چیلنج پی ٹی ای رہنمہ زینب امیر نے ہائی کورٹ میں درفاظ تدائر کر دی موقف اختیار کیا کہ این نو سی کے باوجود نظربندی کے احکامات جاری کیے گئے عدالت نظربندی کے احکامات کل ادم قرار دے پی ٹی ای جلسے کے لیے لاہور پولیس کے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پندرہ ایس پی سمیت بارہ ہزار سے زائد اہل کار گیوٹی پر تائنات پولیس وارٹر کینن بھی جلسہ گا کے راستہ پر پہنچا دی گئی ڈی ای جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا کہنا ہے کہ امن و امان کا قیام اور شہریوں کا تحفظ پولیس کی اولین ترچی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں وفاقی حکومت سمیت متعلقہ اداروں کو فرق بنایا گیا موک کے فٹیار کیا گیا کہ صدارتی آڈیننس بردنیتی پر مبنی ہے صدارتی آڈیننس کو کل ادم کرا دیا جائے درخواست گتار کی آدالت سے استعدا ہائی کورٹ کا بیواؤں کے حوالے سے بڑا فیصلہ سرکار ملازم کی بیوہ کی نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہو سکتی سنگل بینچ کا فیصلہ اور بیوہ کو نوکری سے نکالنے کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار ہائی کورٹ نے خاتون زویا اسلام کی اپیل پر نو صفاحت کا فیصلہ جاری کیا محکمہ زرادت کا کسان کارڈ کی فرہمی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا کسان کارڈ کے اجرہ کے لیے دی گئی تاریخ پچھویں مرتبہ تبدیل کسان کارڈ کا اجرہ اب پندرہ اکتوبر کو ہوگا ڈی جی اگری کلچر ایکسٹینشن نے کہا کہ صوبے میں کسان کارڈ فرہمی کے لیے تمام تیاریاں مکمل محکمہ لائف سٹوک کی غفلت لائف سٹوک کارڈ کا تحال اجرہ نہ ہو سکا کارڈ کے پی سی ون کی تیاری میں غیر معمولی تاخیر کی گئی پی سی ون پر پلاننگ اینڈ ڈولمنٹ کی منظوری کا انتظار لاکھوں مویشی مالکان لائف سٹوک کارڈ کے منتظر چنہ اسپتال میں نئے ہاؤس آفیسز کو تنقاہیں نہ مل سکیں ینگ ڈاکٹرز اسٹییشن کا ایم ایس کے دفتر کے باہر احتیشاش متحرین نے پی ایچ ایف کی پالیسیز اور اسپتال ملازمین کے میڈیکل کالیج میں کام کرنے کو تنقید کا نشانہ بنائے پنجاب میں بچھلی کی بلو میں ریلیف کی فراہمی کا معاملہ حکومت نے انتالیس کروڑ روپے صرف تشہیر پر خرچ کر دیے الیکٹرونک میڈیا پر سترہ اور پرنٹ میڈیا پر تین کروڑ روپے خرچ کیے گئے روبو کالز اور ایس ایم ایس پر پندرہ کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئے نوال شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی قیام کا معاملہ محکمہ خزانہ پنچاب کا فانڈز دینے سے انکار محکمہ خزانہ پنچاب کی محکمہ چاہتی بجٹ میں سے ہی فانڈز خرچ کرنے کی ہدایت روہ مالی سال کے لیے ایک عرب روپے چھاری کرنے کی درخواست کی گئی تھی پنجاب پولیس میں افسران کی بڑے پیمانے پر کمی آئی جی آفیس ویران ہو گیا دو ایڈیشنل آئی جیز پانچ ڈی آئی جیز اور چھے ای آئی جیز کی اہم ترین سیٹیں خالی ایک آفیسر کو متعدد چارچ دے کر کام چلائے جانے لگا پولیسی بنانے والے افسران کی سیٹیں خالی دفتری امور بھی رک گئے موسیقی